اٹلی کی ایمگیشن کے حوالے سے ایک بڑی اپ ڈیٹ آ گئی ہے کہ کب کلک ڈیٹ کا علان ہوگا ساری باتیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا وانت اللہ کے پاک ببرکت نام سے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے اس کو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنا ہے پورا دیکھئے گا ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اٹلی کی ایمگیشن کے حوالے سے جو نئی اپ ڈیٹ آئی ہے وہ اور دوسرا اسالم کے حوالے سے جو نیا قانون آیا ہے کیا اسالم اٹلی میں بند ہو گیا ہے اس کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات دیں گے آپ یہ ویڈیو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور کمیٹ سپاکس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ یہ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں آگے بندنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی دعا اس میں آپ شامل ہو جائیں گے جو بھی ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے بہن بھائی بیٹا بیٹی بزرگ اگر وہ بیمار ہے تو خدا ونطالہ ان کو شفاق کاملہ عطا کرے اگر وہ بے اولاد ہے تو خدا ونطالہ اپنے عبیب کے صدقے نیک اور سعادت مند اولاد جیسی نعمت سے نوازے اور خدا ونطالہ آپ کی ہر جائز دلی خواہش پری کرے جو ادرات میرے چینل پر نئے آئے ہیں اگر بھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ گھنٹی کے بڈن کو دبانا نہ ہم بھولئے اور اس کو سی فار آل کرنے جو مسلمان میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کسی تنگی تکلیف پرشانی کا اچکار ہے مالی پرشانی ہو گلیلو پرشانی ہو آپ اٹھتے بیٹھتے خات میں نبی نظرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و اسلام پر جو دیکھئے گا خدا و انتالہ کس طرح آپ کی ہر تنگی تکلیف پرشانی دور فرماتا ہے اللہ امد صلی اللہ محمد والا علی محمد دوستو آج ہم بات کریں گے اٹلی کے والے سے کچھ نئی اپ ڈیٹس کی آئی ہیں سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں جو اٹلی کی وزیعظم جوج میلونی نے جو نیا قانون پاس کھایا ہے اس کے بعد کیا اٹلی میں جو اسالم ہیں وہ لوگوں کو ملیں گے یا پروڈیکشن جس جور یا اس حوالے سے کیا نئی جو ہے نا وہ اپ ڈیٹ آئی ہے تو دوستو اس حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ ہے جی کہ اٹلی گورنمنٹ نے جو ہے نا مختلف شہروں میں جو ہے نا وہ ایسے مرکز قیم کرنا شروع کر دیئے ہیں جہاں پر جو تاریکین وطن کی تعداد زیادہ ہے وہاں پر تو بارہ بارہ ایسے مرکز قیم کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ملک کے دیگر جو شہر ہیں وہاں پر بھی جو ہے نا یہ مراکز قیم کیے جا رہے ہیں اب جو آدمی سالم کرائے گا یا زیل کرائے گا یا سیاسسٹے کے لیے وہ اپنی درخواست دے گا ان کو ان سینٹرز میں رکھا جائے گا اور اس کے بعد ان کو وہاں پر جو ان کا زیل ہے یا سالم ہے وہ بھی دے دی جائے گا لیکن وہ صرف اٹھارہ ماہ کے لیے ہوگا اور اٹھارہ ماہ کے بعد اسی سینٹر سے ان کو ان کے عوائی ملک میں ڈیپورٹ کر دیے جائے گا اور یہ حتمی فیصلہ ہے ایٹلی گورنمنٹ کا اس اس لیے میں جو قانون ہے وہ بھی چند دنوں میں جو ہے وہ بھی مندرے امپر جو ہے نا وہ آ جائے گا اور اس کی ساری جو چیزیں ہیں وہ بھی سمنے آ جائیں گی اس وقت بڑے پیمانے پر دوستو آ رہے ہیں کیونکہ اٹھلی گورنمنٹ نے حالیہ جو ایک معمی متعدہ کا ایک دلاس ہوا ہے اس میں بھی انہوں نے اس بات پہ زور دیا ہے جی کہ ہمارے ملک میں بڑی تعداد پہ لوگ آ رہے ہیں جو ہمارے لیے دردے سر بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک معمی متعدہ کو بھی کہا ہے جی کہ آپ ہماری اس مسئلے میں مدد کریں دوسری جو سب سے بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ یہ ہے دوستو کہ جن دوستوں کو پروڈکشن دی سجور ملی تھی اور اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا ہے جی کہ وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو پروڈکشن دی سجور ملی ہے تو وہ اس وجہ سے وہاں پر دی جاتی ہے جی کہ وہ کہتا ہے کہ میرے اپنے ملک میں میرے جان کو خطرہ ہے اس وجہ سے مجھے یہاں پر رہنے کی اجازت دی جائے لیکن دوستوں ہمارے بھائیوں وہ کسی چیز سے باز نہیں آتے انہوں کو وہاں کی گورنمنٹ نے پروڈکشن دی سجور دی لیکن یہ کیا ہے کہ یہ یورپ کے دوسرے ممالک سے اپنے ملک کے لئے سفر کرتے ہیں اس بارے میں کافی دنوں سے یورپی یونین کے ساتھ اٹلی گورنمنٹ کا ایک بات چل رہی تھی جس میں اٹلی گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ ہمیں ایسے سب لوگوں کا وہ ٹریول اسٹری دیں جو لوگ دوسرے ممالک سے انہوں نے سفر کیا کیا کہ دیکھیں دوستو اگر آپ فرانس سے سفر کرتے ہو جرمنی سے سفر کرتے ہو کسی اور بھی ملک سے سفر کرتے ہو تو جو یورپین سیول اسیسیشن ہے اس کے پاس آپ کا سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے کہ کون آدمی گیا ہے کس پہ گیا ہے اب ایک آدمی نے اٹلی سے جو ہے نا وہ پروڈیکشن دیسجور لی ہے اس کا نام تاریخ پدائش ہر چیز موجود ہے اور وہی اسی پیپر کے اوپر وہ کسی دوسرے ملک سے آ کر جو ہے نا سپین سے فرانس سے یا کسی اور ملک سے وہ سفر کر رہا ہے سو جب یہ ساری دستویزات اٹلی گورنمنٹ کے حوالے کی جائیں گی تو دوستو جو اطلاعیں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر ایسے لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا جنہوں نے اپنے ملک کے حالات کے بارے میں بتایا تھا جی کہ ہماری جان کو خطرہ ہے آپ ہمیں سپیشل جو ہے نا یہ پروڈیکشن دیں سو دوستو بچ کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں اس والے سے بڑی جو ہے نا وہ اپ ڈیٹ ہونے والی ہے اس کے علاوہ ہم دوستو بات کرتے ہیں جو یہاں کے کیسانوں نے جو ہے نا عوام کو گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ بڑا مسئلہ ڈالا ہوا ہے کیسان کہتے ہیں جی کہ ہماری فاصل جو ہے وہ تیار ہونے والی ہے اور آپ ابھی تک فاصلہ نکار رہے ہیں ان کا زور ہے جی کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے آپ یہ جو امیگریشن کی اپ ڈیٹ ہے اس کو آپ کلک ڈیٹ کا اعلان کریں اور ہمارے لئے جو سیزنل ورکرز ہیں وہ ویزے جاری کیے جائیں جو خبریں آ رہی ہیں دوستو اس کے مطابق یہی ہے جی کہ یہ جو امیگریشن کی ڈیٹ ہے کلک ڈیٹ یہ اسی سبتمبر کے آخر میں یا اکتوبر کے پہلے ہفتے میں یہ الانس ہو جائے گی کیونکہ دوستو جو اٹری گورنمنٹ ہے وہ ان تاریخی وطن کے مسئلے میں الجی ہوئی تھی سو اس کا فاردہ ٹائمنگ دیہان جو تھا وہ دوسری طرف ہو گیا اور دوسری طرف قانون سازی میں لگ گئی تھی لیکن اب یہ آ رہا ہے خبریں وہ یہ ہیں جی کہ اس سبتمبر کے آخر یا اکتوبر کے پہلے ہفتے میں کلک ڈیٹ الانس ہو جائے گی آپ اپنے جتنے بھی ڈاکومنٹ سے بہت سارے تیار رکھیں اس کے علاوہ جو بڑی دوسری اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے سنتوریا امیگریشن کے وجہ سے سنتوریا امیگریشن کے دوستو یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پر کافی عرصے سے رہ رہے تھے ان کو ایک امید جاگی تھی کہ اٹری گورنمنٹ ہمیں پیپر دے گی لیکن جس طرح کے ابھی حالات بن رہے ہیں اس میں وہ معاملہ اب کھٹائی میں پڑ گیا ہے کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں جن صوبوں میں آدمیوں کی جو ان کی افرادی قلت ہے وہ بہت زیادہ ہو گئے وہاں پر نہ ہونے کے برابر آدمی رہ گئے ہیں سو اٹری گورنمنٹ ایک اس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہی ہے کہ کیوں نہ یہ جو جتنے لوگ یہاں پر کمپوں میں آئے ہیں ان کو ہم ان صوبوں میں آباد کریں اور وہاں پر یہ کام بھی کریں گے اور ہمارے لئے بینیفیٹس بھی کمائیں گے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے وہ صوبے آباد ہو جائیں گے کیونکہ وہاں پر بڑے پیمانے پر زیتون کی کھیتوی ہوتی ہے سو دیکھیں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر کریں زندگی رہی تو ملتے ہیں پھر کسی کے لئے ویڈیو میں تب تک اجازت دیں اللہ حافظ